کہ اس رمہ مالی سال میں حکومت پاکستان نے گیارہ سو ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسیڈی دی ہے گیارہ سو ارب روپے ہم سو ارب یونٹ بنا کے کنسیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بیل کرتے ہیں سو ارب یونٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گیارہ روپے سبسیڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں یا جو بجلی کے بیل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں اس کے علاوہ پانچ سو ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ سو ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاؤسز ہوتے ہیں اچھلی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں تو پانچ سو ارب روپے کا ایک اور نقصان گا تو اس کا مطلب ہے کہ سولہ روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی اور سترہ اٹھارہ روپے کہیں کہیں چوبیس روپے آپ دے رہے ہیں عوام دے رہی ہے یہ سولہ روپے بھی عوام دے رہی ہے یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے کہیں نہ کہیں انٹرس ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے یہ بھی عوام دے رہی ہے سولہ روپے اور اٹھارہ بیس روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے تو ہم تیس پہنچیس روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے we have the most efficient power generation plants in the world تو پھر یہ کیوں تنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ ہے mail administration ہے ہمارا جو بجلی کے rate سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں ہمارا transmission and distribution losses جو ہیں وہ unbearably high ہیں اور پچھلے تین چار سالوں میں کوئی کام اس پر نہیں ہوا ہے ہمارا bill collection کا rate جو ہے وہ بہت کم ہے آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ bill collect نہیں کر پا رہے تو بہت سارے سکم ہیں لیکن یہ جب 1100 عرب روپے 1600 عرب روپے کا وفاق کر نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈو گئے دو اور میں آپ کو یقین دلارہ رہا ہوں میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا alarmش نہیں ہونا چاہ رہا میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے سولہ سو عرب روپے by the way is more than the defense budget تو مرضہ آپ یہ سوچ نہیں جائے کہ یہ سولہ سو عرب روپے is three times more than the federal running of the civilian government تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ایدھر نقصان کیا ہے پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں گیس کے شعبے میں تقریباً چار سو عرب روپے کی سبسیدی رامہ مالی سال میں دی گئی ہے جس میں پی ایم پیکج بھی ہے ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ چار سو عرب روپے تو ایک نقصان ہو گیا جو نقصان نہیں نظر آ رہا ہی ہے کہ چودہ سو عرب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولرٹ ایٹ کر دیا دو سو عرب روپے کا نقصان پچھلے دو سالوں میں ایس ان جی پیل نے صرف سردیوں میں کر رہا ہے جب آپ نے الان جی کو ڈ 먹شٹیک گیس میں بیچ آئے اب آپ بیچ ڈولر کی گیس لے کر دو ڈالر میں بیچ رہے ہیں یا ایک ڈالر میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک کی کہاں سے لائے گا پیسے ہم اپنے آپ کو یہ سبسیڈی دے رہے ہوتے ہیں جب ہم پیٹرول میں بھی سبسیڈی دے رہے ہوتے ہیں ڈیزل میں بھی سبسیڈی دے رہے ہوتے ہیں ہم پاکستان کا ہی پیسہ آئے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے اور پھر آپ کن کو سبسیڈی دے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے اور جو سبسیڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے سبسیڈی ایک پاکستان کا اوسطا انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم پچہ ہزار روپے مہینے سے کم ہوتی ہے یہ سبسیڈی دے رہا ہوتا ہے جو پیٹرول کی سبسیڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج میں کوئی کم بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن ایوریج میں اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسیڈی دے رہے ہیں دیگر انڈرسٹریز کو وغیرہ تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نون کمپیرٹیف ٹیریف دینا چاہیے جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو حضر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے ہم اس کو گیس دیں گے کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے اس سے ایکسپورٹس آتا ہے یہ بات کلیر ہے اور ریجنلی کمپیرٹیف دیں گے اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور شریلنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے یہ بات بھی بڑی کلیر ہے میرے لئے ذہن میں اس میں کوئی کوئی تدرزب کرنی ہے لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ چار سو عرب روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں دو سو عرب کا میں نے آپ کو بتائی کہ صرف ایسن جی پیل کا نقصان ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا چودہ سو عرب روپے کی گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے پی ایس او کے پاس اس وقت پانچ سو عرب روپے کی اکاؤنٹ ریسیو بلز ہو گئے ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤ رہا ہوں کہ پرائم نیسٹ صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز بڑے پیسے کرمائیں اس کا ٹیکس بڑھا دیں اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دے ٹیکس جیسے ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز بھی لگایا اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ تین بڑی کمپنیاں وہ حکومت کیا اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے دینے کے لیے تو مجھے ہی سبسیڈیز دینی پڑے گی ان کو مجھے ہی پیسے لینے کے لیے لیکن جو جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسیڈیز لے کے چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ بیس پرسنٹ میرے خیال سے اس اس جیسی کے اندر یو ایف جی ہے یعنی کہ دو سو ملین کیوبک فٹ گیس دو سو ملین ڈالر کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہی ہم کو پتا ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے ان اکاونٹڈ فور گیس ہم یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے یہ دو سو ملین ڈالر مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے جس کا مطلب ہے دھائی بلین ڈالر میں امریکہ جا چکا ہوں دوہا جا چکا ہوں دو مرتبہ بھار ٹرپ کر چکا ہوں بلین ڈالر کی نیکسٹ کس کے لئے اب دو سو دو اشاریہ چار بھی اور میرے ساتھ حمد صاحب بھی گئے ہیں عاصم صاحب بھی گئے ہیں دیگر لوگ میں ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں اور دو اشاریہ چار بلین ڈالر کی گئیس ہم ہوا میں بڑھا دیتے ہیں ہر سال صرف ایس ایس ایسی کے سسٹم سے شاید اتنی یا اتنی سی کم ایس 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 ای پیل کے سسٹم سے اڑتی ہے ہمیں اس گئیس کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ملک کو آپ نے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمیسٹریٹیبلی ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ یہ ملک کی ایکانومی نہیں جلے گی آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپوزٹ لے لیں جو بھی کہہ کے لے لیں یہ پاکستان ایک باوکار ملک ہے باوکار لوگ کا ملک ہے نیوکلر پاور ہے ہم کو کئی نہ کئی اپنی معیشت صدار نہیں ہوگی ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہم اپس گنجائش نہیں ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کل بھی کہتا میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اور اگر میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ مارش میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری ہو جو انہوں نے یہ سبسیڈی دیئے آئل اور پیٹرول کی آئی ایم ایف کا معایدے کے خلاف برخلاف خود معایدہ کرا تھا انہوں نے وہ معایدے کے خلاف جو انہوں نے سبسیڈی دیئے بیسکلی وہ چیک لکھ کے دیئے ہیں جبکہ آپ کے ایکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں سائے یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں اس کے بعد وہ پھاگ جاتے ہیں ملک کے بھارے کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے چھے آٹھ سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی اللہ اور یہاں پہ بھی رہتے ہیں اس قسم کی حرکت کریے اس کا ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ ملک اس طرح چلتے ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں شہواز شریف نے مشکل فیصلے لیے اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو سج بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے میں ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں آپ لوگ بھی سارے بڑے پریولیج لوگ ہیں جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں جو کہ عام پاکستانی وہ پریولیج نہیں ہیں اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سرلنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لئے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے اور اس سے اس وقت جو ہے نا وہ چوائیس نہیں ہیں آپ کو آپ کے کیوں آپ مشکل فیصلے نہ لیں شہباز آنا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں کتنے کیا ڈیفیسٹ آتا ہے چارزار چھے سو گا 4598 اب دو عرب کبھی چلو خان ساکب کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتا ہے 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے پچھلے تین سالوں میں یہ چار سالوں میں آپ جب جانتے ہیں اور یہ بڑا آسان ہے یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے چار بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کی میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دین سال میں جتنا دین سال کونے چار سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لیا ہے اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی اس کا 80% لے لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 عرب روپے ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کی تھی 1499 عرب روپے اس سال ہم نے 3950 عرب روپے کا تخمینہ رکھا ہے آپ مطلب یہ نہیں کہ پچیس سو عرب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سرویسنگ میں یہ دو ڈیفینس کے برابر ہو گیا یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے سات ہزار عرب روپے سات ہزار چار عرب روپے نون ٹیکس ریوینی ہمارا دو ہزار عرب ہو جائے گا تو یہ نو ہزار عرب ہو جائے گا سات میں سے تقریباً چار ہزار عرب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو تو تین ہزار ہمارے پاس نیٹ نیٹ بچتا ہے دو ہزار میرے پاس اس کا آئے گا نون ٹیکس ریوینی گا پانچ ہزار بچتا ہے اس میں سے چار ہزار آپ نے دے دیا صوبوں کو سوری پانچ ہزار چار ہزار دے دیا ڈیٹ سرویسنگ میں اب ہزار عرب روپے رہ گئے ہزار عرب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو پسا چکا ہوں ہزار عرب روپے گیارہ سو عرب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسیڈی دی ہے پاور سیکٹر کو تین سو عرب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسیڈی دی ہے اس کو ہزار عرب کے اندر ہم کو پوری سیبلین گورنمنٹ چلانی ہے پوری ڈیٹ سروی پوری ملٹری چلانی ہے سبسیڈیز دینی ہے اس کے بعد گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلامباد ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے جو کہ سیریسلی سوبوں کے پھول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے تو یہ پھر اس کے بعد پیس کو ہوتا ہے یوٹلٹی سورس کارپریشن ہوتا ہے دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیوٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں تو جو سوئی کے لاؤس ہیں وہ اپنی پکس میں لینے پڑے تو چھے سو عرب روپے وہ چلے گئے پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے پکس میں لینے پڑے تو ہزار عرب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے تو پہلے دن مائنس سکس انڈرڈ پہ ہم آتے ہیں یہاں سے یہ ملک ہم ملا ہے یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے